اگر ہمیں اتنا ہی نہیں پتا کہ ویڈیو کو اپلوڈ کس ٹائم کیا جاتا ہے اپلوڈ ہونے کے کتنے ٹائم بعد ویڈیو کو جو ہے پبلک کیا جاتا ہے تو کیسے ہوگا کیسے ہوگا ہمارا چینل گروہ اور کیسے آئیں گے ویوز یہ چیز سیکھنا آپ کے لیے بہت بے حد ضروری ہے آپ اس چیز کو سیکھ لیں انشاءاللہ ایک ہفتہ صرف ایک ہفتہ آپ میرے کہنے پر اس چیز پر تجربہ کر لیں تو آپ کے ویوز ہنڈڈ پرسنٹ نہیں ٹو ہنڈڈ پرسنٹ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے چلی دوستو آج کی ویڈیو میں یہ سب کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی تفصیل سے آپ کو سکھائیں گے آپ کو وائٹ سٹوڈیا کے اندر لے کے جائیں گے اور آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح اپنی چینل کو چیک کرنا ہے اور کیسے آپ نے پروفیکٹ ٹائم دیکھنا ہے میرے ساتھ رہے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ دوستوں نے ہمارے چینل عابد بھائی کو ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پرس کر کے آل نوٹفکیشن کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک فوری پہنچ دی رہے دوستوں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ چھے بجے اپلوڈ کریں یا پھر آٹھ بجے اپلوڈ کریں ویسے آپ کو ایک ٹائم بتا رہتا ہوں ٹھیک ہو گیا ایک آئیڈیا کے حساب سے ٹائم بتا رہتا ہوں باقی جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے جا کے آپ خود چیک کر لیجئے گا آپ ایسا کریں کہ شام چار بجے سے لے کر تقریباً دس بجے تک جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر ایک ٹائم جو ہے وہ فکس کر لیں ٹھیک ہو گیا فکس کر لیں کہ میں نے بھئی اتنے بجے ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ایک ویڈیو پہلے تو دو ویڈیو اگر زیادہ گروہ کرنا چاہتے ہیں جلدی سے تو دو ویڈیو ٹیلی ڈالیں اگر جلدی سے گروہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ویڈیو اس ٹائم اپلوڈ کریں گے پانچ سات منٹ کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن آدھا گھنٹہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے بیس منٹ بھی نہیں ہونے چاہیے پانچ سے دس منٹ بس اس سے زیادہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ پرفیکٹ ٹائم رکھیں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہ ہو ٹھیک ہو گیا اور باقی میں آپ کو اندر چل کے دکھاؤں گا وائٹی سٹوڈیو میں کہ آپ نے اپنا ٹائم کیسے چیک کرنا ہے کہ کس ٹائم آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہیے تو دوسری بات یہ کہ آپ نے جب ویڈیو اپلوڈ کیا اپلوڈ کرنے کا بھی آپ کا فکس ٹائم ہونا چاہیے کہ میں نے اس بجے سے لے کر اس بجے کے اندر اندر ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے صبح اٹھے بھئی چلے ابھی ٹائم لگ رہا ہے ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور پھر شام تک اس کی سائٹنگ کر کے مطلب اشاہ تک اس کو ہم پبلک یا پھر اس کو سارا کچھ کر دیں گے ایسا نہیں کرنا آپ نے ایک فکس ٹائم رکھنا ہے اگر آپ صوبہ کو فکس ٹائم رکھ رہے ہیں تو آپ ڈیلی صوبہ اٹھیں گے تو وہ آپ ویڈیو ضرور سے ضرور جو ہے اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کا بھی فکس ٹائم ہونا چاہیے اس کے بعد اس کی جو مطلب پبلک ہے سائٹنگ کے بعد جو ویڈیو پبلک ہوتا ہے اس کا بھی ایک فکس ٹائم ہونا چاہیے اپنی چینل پر اپلوڈ اب ہر دن آپ نے چار بجے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ نے کبھی تین بجے کر لی کبھی بارہ بجے کر لی کبھی شام سات بجے کر لی اپلوڈ ہونے کے ٹھیک ڈیڑھ گھنٹے بعد کم سے کم ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ نے ویڈیو کو جو ہے پبلک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے آپ نے اپلوڈ اور پبلک کا ٹائم خود سیٹ کرنا ہے وہ آپ نے اپنے چینل کے حساب سے کرنا ہے وہ جا کے میں آپ کو وائٹ سٹوڈیو کا اندر دکھاؤں گا لیکن اس کا جو میں آپ کو سسٹم بتا رہا ہوں سسٹم یہ ہے کہ اس کے اندر کا جو گیپ رکھنا ہے وہ ڈیڑھ گھنٹا رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا وہ یہ ہوگا کہ یوٹیوب اس کو اچھے طریقے سے چیک کر لے گا ویڈیو کو انلسٹڈ کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے اچھے طریقے سیٹنگ کر کے کسٹومائز سارا کچھ تھمنے لگا کے ٹائٹل لگا کے سارا کچھ اس کو فائنل کر کے اس کو انلسٹڈ کر کے ویڈیو کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہو گیا چھوڑنے کے بعد آپ نے ڈیڑھ گھنٹا آرام کرنا ہے ڈیڑھ گھنٹے بعد آنا ہے ویڈیو کو خود پبلک کرنا ہے اب یہ ٹائم آپ نے فکس کرنا ہے چار بجے آپ اپلوڈ کر رہے ہیں تو تقیباً ساڑھے پانچ بجے آپ اس ویڈیو کو جو ہے پبلک کر دیں گے اور خود کریں گے یہ نہ ہو کہ آپ اس پر ٹائم فکس کر دیں کہ بھئی یہاں پہ ہم ساڑھے چار بجے جو ہے ویڈیو کو پبلک کریں گے تو چلیے دوستو میں آپ کو لیکے چلتا ہوں اپنے موبائل کی سکرن پر اپنے وائٹ سٹوڈیو میں اور وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے آپ اپنا سارا سین کر سکتے ہیں اور کیسے آپ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آتا ہوں اپنا ریکارڈر اوپن کرتا ہوں اچھا جی آ چکے ہیں ہم اپنے موبائل کے سکرن پر اور یہاں پر آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے آپ نے ٹائم چیک کرنا ہے یا آپ نے اپنے وائٹ سٹوڈیو میں جا کے چیک کرنا ہے آپ کو مل جائے گا دوستو یہاں پہ دیکھیں آپ نے اینلائیٹک میں آنا ہے آپ کو اینلائیٹک کا ایک بٹن مل جاتا ہے بلکل نیچے اس پہ آپ نے آ جانے کلک کر دینے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ کافی سری چیزیں مل جائیں گے اب یہاں پہ آپ کا جو 48 گھنٹے کا واج ٹیم آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے اس کو آپ جیسے اوکے کریں گے بلکل سمپل کام ہے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھیں 48 گھنٹے کا آپ کا گراف آ رہا ہے یہاں پر آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جس ٹائم آپ کے ویوز سب سے زیادہ آئے ہوں یہ چیز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہاں پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ساتھ میں ٹائم بھی شو ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں مطلب میرے جو ویوز آتے ہیں وہ شام نو بجے آتے ہیں مطلب 21 لکھا ہوا ہے 21 ٹھیک ہے 2100 تو شام نو بجے میرے ویوز آتے ہیں میں نو بجے ہی ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا یہ میرے عابر ایس ٹی وی کا گراف اڈک ہو گیا بارحل دوسری چینل کے بھی میں چیک کر لوں گا آپ اپنی چینل کا چیک کر لیجئے گا ویسے اس میں اور بھی سسٹم ہوتے ہیں چیک کرنے کے ویوز کس ٹائم زیادہ آ رہے ہیں لیکن آپ نے اس طریقے سے چیک کرنا ہے آپ دیکھیں میرے ویوز باقی ٹائم کم کم آتے ہیں لیکن شام نو بجے میرے ویوز فل آتے ہیں مطلب دیکھیں کتنا اوپر گیا ہوا ہے تو آپ نے بھی اس طریقے سے چیک کرنا ہے اور شام نو بجے ویڈیو کو پبلک کرنا ہے اب اس سے ڈیرھ گھنٹہ پہلے ویڈیو کو ریسٹ دینا ہے ایک گھنٹے بعد پھر آپ نے ویڈیو کو جو ہے پبلک کرنا ہے بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے اس طریقے سے آپ جان سکتے ہیں کہ کس طریقے آپ اپنے ویوز زیادہ حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت بڑی ٹیپ ہے اس کو آپ فالو کریے گا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے ویوز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے بہت زیادہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے صرف ایک ہفتہ یہ چیز کر کے دیکھ لیجئے گا آپ اپنی چینل کی حساب سے دیکھے گا کہ بھی آپ کے چینل میں کس ٹائم زیادہ یہ گراف اوپر جا رہا ہے اور کس ٹائم آپ کے زیادہ ویوز آ رہے ہیں آج کے لیتنا تھا دوستو اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور ہیلپ وغیرہ لے سکتے ہیں آپ کو ہمارا چینل کیسا لگتا ہے کومنٹ سرچن میں ضرور بتائیے گا اور اپنا پیارا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بھی بہت سارا خیال رکھئے گا باقی انشاءاللہ میں آپ کو یوٹیوب کی ٹپس ٹرکس اپ ڈیٹ سب کچھ اسی چینل پر بتاتا رہوں گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں بیل آئیکن کو پرس کل کے آرڈنر فکیشن کر کے رکھ لیں تاکہ اپ ڈیٹ آپ تک فورا اور فری پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ گوڈ بائی اللہ حافظ